موسیقی 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 اس لحاظ سے کہ جہاں آپ پہلے ہی مختلف جو ہے وہ مصنفین اور مختلف جو شورہ ہیں ان کی تفصیلات یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کی یعنی کلام کی خصوصیت یا ان کی طرز تحریر کی خصوصیت یاد کرتے ہیں تو اگر آپ کسی ڈراما نگار یا افثانہ نگار کی خصوصیت یاد کریں گے تو پھر یہ بھی ہو سکتا ہے یہ یعنی ممکن ہے کہ آپ ادھر اور ادھر ہو جائیں یعنی دونوں کی مل جائیں کیونکہ آپ کو ہاں پہلے ہی تقریباً پانچ جو ہے وہ آپ کو مصنفین اور پانچ ہی شورہ آت کرنے ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے یہ سوال آپ کے لئے ذرا مختلف بھی رہے گا اور ذرا زیادہ اچھا رہے گا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو ایک بالکل مختلف چیز جو ہے وہ پڑھنے کو اور یاد کرنے کو ملے گی اور یاد کرنا بھی آسان ہوگا یاد بھی بڑے آرام سے ہو جائے گا یعنی اس کے اندر جو ہے آپ کا جو ہے افسانہ نگاری یا ڈرامہ نگاری کا فن آ جائے گا پہلے آپ اس کی تاریخ کریں گے اور اس کے بعد جو ہے آپ اس کے بارے میں بتائیں گے تو جو ہمارا یعنی آج کا جو موضوع ہے وہ ہمارا ہے انوان افسانہ نگاری کی تاریخ اور ارتقاء ارتقاء کا مطلب ہوتا ہے یعنی جس طرح سے کوئی بھی جو چیز ہے یا کوئی عمل ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ یعنی ترقی کی جانے پڑتا ہے تو اسے ارتقاء کہتے ہیں یعنی مرحلوال آگے پڑھنا اور وہی اس کی تاریخ بن جاتی ہے تو افسانہ نگاری کیا ہے افسانہ سے کیا مراد ہے افسانہ ہم کسے کہتے ہیں ان سب کے ان سوالوں کے جواب جو ہے وہ میں آپ کو یہاں آج اس والے لیکچر میں جو ہے وہ دینے والی ہوں ٹھیک ہے یعنی افسانہ نگاری کیسے کہتے ہیں افسانہ نگاری کس طرح شروع ہوئی خصوصاً اردو افسانہ نگاری جو ہے آیا وہ اردو عدب کا حصہ ہے یا کسی اور عدب سے ہمارے عدب میں جو ہے وہ یعنی آیا ہے یعنی یہ باہر کا ہے اور ہمارے اردو عدب میں اس کو جو ہے وہ زم کر لیا گیا تو ان سارے سوالوں کے جواب جو ہے آپ کو انشاءاللہ اللہ اس لیکچر میں مل جائیں گے تو ہم اپنے لیکچر کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں افسانے کی تعریف کیا ہے یعنی افسانہ کسے کہتے ہیں افسانے سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے تو افسانے کی تعریف کیا ہے افسانے کے معنی ہیں مختصر کہانی کے یعنی افسانے کے گرم لفظی مطلب میں ہیں شورٹ سٹوری یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اردو افسانہ جو ہے وہ اردو عدب کی اپنی کوئی سنٹ نہیں بلکہ یہ انگریزی عدب سے جو ہے وہ اردو عدب میں آیا اور انگریزی عدب میں بھی طلبہ جو ہے وہ انگریزی عدب میں بھی موجود نہیں تھا یہ فرانسی سی عدب سے انگریزی عدب میں آیا اور پھر جس طرح سے انگریز جو تھے جب ہندوستان میں آئے اور قابض ہوئے تو اسی طرح سے یہاں شورٹ سٹوری کا جو ہے وہ آواز ہوا یعنی اس کو ہم انگریزی عدد میں شورٹ سٹوری کرتے ہیں جبکہ اردو میں ہم اس کو افسانہ کہتے ہیں یعنی مقتصر کہاں نہیں اب کتنی مقتصر یقیناً اتنی مقتصر کہ آپ اسے ایک نشست میں بیٹھ کر یعنی ایک سٹنگ میں آپ مکمل کرنے اب وہ آپ کی ایک نشست جو ہے وہ ایک گھنٹے پہ مشتمل ہو سکتی ہے یا دو گھنٹے پہ مشتمل ہو سکتی ہے کچھ پڑھنے والے خارین جو ہیں زرہ تیز پڑھتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ یعنی آہستہ پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں لیکن باہر آج اسے ہم اگر ایک اندازہ لگائیں تو یہ ایک یا دو گھنٹے میں پڑھا جانے والی کہانی ہے یعنی اب اس کی ضرورت کو پیش آئی یعنی مقتصر افسانہ یا مقتصر کہانی کی ضرورت کو پیش آئی دیکھیں یہ اس وجہ سے پیش آئی کہ جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا تو لوگوں کے پاس اب اتنا وقت نہیں رہا کہ وہ طویل ترین جو تھے وہ داستانیں سنتے وہ نوبلز جو ہیں ان کو پڑھتے ان کو اپنے آپ کو دلچسپی یعنی دینے کے لیے اپنے آپ کو تفریح فرام کرنے کے لیے جو انہوں نے یعنی چیز کا آغاز کیا وہ افسانہ ہے اور اسی لئے افسانہ جو ہے وہ عدب میں بہت زیادہ مقبول جو ہے وہ سنف بن گئی اس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا اور اسے بہت زیادہ جو ہے وہ پڑھا بھی جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ افسانے کا جو موضوع ہے اس کا بنیادی انسر جو ہے وہ زندگی یعنی افسانے کے اندر جو ہے وہ زندگی ہی کہ حالات اور واقعات کو پیش کیا جاتا ہے اگرچہ کہانی فرضی ہوتی ہے یعنی اگر اصلی بھی ہوتی ہے کہانی اگر فرض کیجئے کہ سچی حقیقی کہانی بھی ہے تو اس میں کرداروں کے نام اور جو جگہیں ہیں وغیرہ ہیں ان کو عام طور پر تبدیل کر دیا جاتا ہے اب ویسے کسی کے نام سے اگر وہ یعنی مل جائے تو اس میں ہم حسن تفاق کہہ سکتے ہیں تو فرضی کہانی ہوتی ہے جس میں مختصر اور دلچسپ واقعات ہوتے ہیں اور زندگی کی کسی ایک پہلو یہ واقع پر روشنی جالے یعنی افسانے کی تعلیف یہی ہے کہ اس میں کہانی ایک ہوتی ہے کیونکہ اس میں کردار کم ہوتے ہیں اس میں کردار نہیں پڑتے جب ہم افسانے میں کرداروں کو بڑھاتے جاتے ہیں جب ہم کہانی کو جو ہے مستد دیتے جاتے ہیں جب افسانہ نگر یا جو لکھنے والا مصنف ہے جب اُس کی بنت اس کو ہم کہتے ہیں کہانی کی بنت یعنی کہانی کو بنا را جب وہ اس کا جو مستد پیدا کرتا جاتا ہے اس کے دائرے کو وصیح کرتا جاتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے بالکل صحیح کہا نوبل بن جاتا ہے تو افسانہ جو ہے اگرستانیہ نوبل ہی کی ایک ترقی آفتہ شکل ہے اور ایک ایسی شکل ہے جسے آپ کم وقت میں جو ہے وہ آپ یعنی اس کہانی سے وقفیت حاصل کر سکتے ہیں اور آپ کے یعنی جو ہے وہ معلومات میں جو ہے وہ اضافہ ہو سکتا ہے تو اس طرح سے ہمیں یہ پیچرہ پھر ایک جو مختصر شورٹ سٹوری رائیڈر ہیں امریکن ایڈگر ایلن کوئے وہ اس کو کہتے ہیں کہ افسانہ جو ہے اتنی مختصر کہانی ہوتی جسے آپ ایک ہی مہار میں یا ایک گھنٹے میں بیٹھ کر جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یعنی ویسے تو افسانے کی کوئی تعریف کہیں آپ کو ان معنیوں میں نہیں ملے گی لیکن یہ ضرور ہے کہ افسانہ جو ہے وہ مختصر کہانی ہے بس آپ اس چیز کو یاد رکھئے کہ افسانہ جو ہے وہ مختصر کہانی کو کہتے ہیں اس کے بعد اردو افسانے کا آغاز ہم اردو ادب کے تارے بین ہیں اور ہم اردو ادب ہی کے حوالے سے جو ہے وہ کسی بھی یعنی سنف کا جائزہ لیں گے تو اردو ادب میں افسانے کا آغاز جو ہے وہ بیسمی صدی میں بیسمی صدی جائرے وہی صدی ہے جب انگریز جو ہے وہ یہاں انگستان میں قابض ہو چکے تھے اور جو تھے وہ اردو زبان کو ان کے زمانے میں جو تھی وہ اردو زبان جو تھی وہ یعنی پھیلی انہوں نے اس لئے باقاعدہ طور پر بھی کچھ چیزوں کا آغاز کیا جیسے انہوں نے جو ہے وہ شارٹ اسٹوریز لکھوائیں مختصر افسانے لکھوائیں اس کے علاوہ کیونکہ وہ یہاں کے جو عوام ہیں ان کی زبان کو جاننا چاہتے تھے اور ان کے اندر کیونکہ وہ حکومت کرتے تھے تو وہی چاہتے تھے کہ یہاں کے عوام سے جو ہے وہ واقفیت حاصل کر سکیں تو اس طرح سے جو ہے اردو افسانے کا آغاز جب اگر ہم کہیں تو وہ ہمیں بیسویں صدی میں نظر آتا ہے ٹھیک ہے بیسویں صدی میں نظر آتا ہے اب جب افسانے کا آغاز جو ہے وہ جب بیسویں صدی میں ہو گیا تو اب آ جاتی ہے یہ بات کہ آیا ابتدائی افسانہ نگار کون ہے یعنی کون وہ افراد ہیں وہ کون افسانہ نگار ہیں یا وہ کون مصنفین ہیں ہم اسے مصنف کا نام نہیں دے سکتے ہیں اور افسانہ نگار کا بھی تو جنہوں نے اردو میں افسانہ نگاری کا آغاز کیا تو اس میں تلوہ ہمارے ماز جو نام آتا ہے اردو افسانہ نگاروں میں ابتدائی طور پر دو نام آتا ہے پہلا نام آتا ہے مونشی پریمچند کا اور دوسرا نام آتا ہے سجار حیدر یلدر اگر ہم ان کے ان دونوں افسانہ نگاروں کے یعنی کام پر جو ہے وہ غور کریں تو ان کا تقریبا دور ایک ہی ہے لیکن مونشی پریمچند نے یہ کام اس طرح سے کیا کہ وہ جو ہیں مونشی پریمچند پہلے افسانہ نگار ہونے کا انہوں نے ازازہ سے کیا اور ان کا افسانہ جو تھا وہ دنیا کا سب سے انمول رتن اس کا نام تھا دنیا کا سب سے انمول رتن یعنی یہ اردو کا پہلا افسانہ ہے تو یاد رکھنے کی بات کیا ہے کہ مونشی پریمچند جو ہیں وہ پہلے افسانہ نگار ہیں اور دوسری اہم ترین کیا بات ہے کہ جو اردو کا پہلا افسانہ وہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن جو انیس سو سانت نے چھپا ٹھیک ہے جبکہ سجاد حیدر یلگرم میں نے آپ کو ان دونوں کے درمیان یعنی گرم موازنہ کریں دونوں کا دور ایکی ہے اور دونوں ہی نے افسانہ نگاری کا آواز کیا لیکن ان کے دل میں لیکن فرق کریں ہم تھوڑا سا فرق کرنا چاہیں کہ کس کو ہم افسانہ پہلا افسانہ نگار کہیں گے تو وہ بجا طور پر مونشی پریمچند ہیں اب سجاد حیدر یلگرم کیوں نہیں ہے اس کی وجہ بھی سننیجیے کہ سجاد حیدر یلگرم نے جو ہے وہ ترکی زبان کے افسانوں کا ترجمہ کیا یعنی جو پہلے ہی افسانے لکھے میں تھے شارٹ سٹوریز تھی یا مختصر جو تھے وہ کہانیاں تھی جو ترکی زبان میں تھی ٹھیک ہے تو انہوں نے اس سے اپنے یعنی افسانہ نگاری کا آغاز کیا اب اس میں بھی ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو ترکی زبان کا پہلا وہ کونسا افسانہ تھا جس کو یعنی سجاد حیدر یلگرم نے جو ہے وہ اردو میں ترجمہ کیا تو اس کا نام ایک طرح سے سرور آئے گا نشے کی پہلی ترنگ ٹھیک ہے نشے کی پہلی ترنگ کے عنوان سے سجاد حیدر یا جلم نے ترکی زبان کے مختصر کہانی افسانے کا ترجمہ جو تھا وہ اردو زبان میں کیا اور یہ نسو کا ذکر ہے اگر دیکھیا جائے تو آپ انہیں پہلا افسانہ نگار کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ پہلا افسانہ نگار اس وجہ سے نہیں بنے گے کہ یہ افسانہ ان کا اپنا لکھا نہیں ہے بلکہ جو ترکی زبان میں لکھا گیا ہے تو یقین انہیں کسی ترکی مصنف نے اس کو لکھا ہوگا انہوں نے صرف ترجمہ کیا ہے اسی بنا پر ہم منشی پرینچن کو پہلا افسانہ نگار کہتے ہیں کہ جو انہوں نے کام کیا جو انہوں نے افسانہ لکھا جو انہوں نے مختصر کہاں نہیں لکھی وہی دراصل اردو کا پہلا افسانہ بنا اور وہی اردو کے پہلے افسانہ نگار جو ہیں وہ ٹھے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ منشی پرینچن جانی کس تسم کے افسانہ نگار ہیں ان کے موضوعات کیا ہیں انہوں نے اپنے افسانوں میں کن موضوعات پر بات کی ہے ٹھیک تو منشی پرینچن کی افسانوں میں ہمیں بھوک افلاس افلاس بھی جو ہے غربت کو کہتے ہیں معاشی نامواری اور زندگی کی تل حقیقتیں جو ہیں وہ ان کے موضوع ہیں یعنی انہوں نے جو ہے افسانوں میں بھوک اور افلاس جو معاشرے میں پھیلی بھی تھی جو اس زمانے میں تھی اور آج بھی اور کسی بھی معاشرے میں خاص اگر ہم جنوبی ایشیا کے معاشروں کی بات کریں ہندو سان کے معاشروں کی بات کریں تو یہ آج بھی ایک بڑا مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ ہر جگہ کا ہے تو معاشی نامواری کا مطلب یہ یہ ناشی طور پر کوئی کشار کوئی بدھار کوئی بہت ہی زیادہ برے حالت میں اور یہ زندگی کی وہ طرف حقیقت ہیں جن کی بنا پر انسان جو کرنا چاہتا ہے وہ کر نہیں پاتا تو اس سے کسی کو بھی فرار ممکن نہیں ہے ان کے افسانوں کی بات کریں بیسے تو میں نے آپ کو ایک افسانہ بتایا لیکن اس کے علاوہ ان کے وہ افسانے جو ان کو شورت کی بلندیوں پر لے گئے اس میں سوزے وطن ان کے افسانے کا نام ہے زادرہ واردات اور نجال یہ ان کے وہ افسانے ہیں جو ان کی پہچان کرنے اس کے علاوہ ان کا ایک اور افسانہ کفن کے نام سے بھی ہے جو کہ مونشی پریم چند کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اس پر لکھنے کے بعد اور اس بنا پر ہم مونشی پریم چند کو سکھے سے واقفیت حاصل کرنے کے بعد یہ چیز ہمارے سامنے آئی کہ مونشی پریم چند جو تھے دراصل حقیقت پسند ہے یعنی اگر نے افسانوں میں بیان کر دیا تو اس وجہ سے وہ حقیقت پسند بنے اب ساتھی ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیا سجاد حیدر یلدرم آپ انہوں نے صرف ترکی زبان کا افسان نہیں دیگر زبان کے افسان کا ترجمہ بھی کیا روسی زبان کے فرانسی زبان کے پھر انہوں نے خود اپنا کام بھی کیا یعنی سجاد حیدر یلدرم نے اردو عدب میں افسانیں خود بھی تقلیر کی اس لئے ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ سجاد حیدر یلدرم انہوں نے رومانیت کا آغاز کیا تلوہ رومانیت سے کیا سنجھے جی ہاں افسانیں جن میں محبت کی یا عشق کی بات کی جاتی ہے تو سجاد حیدر یلدرم نے ترکی زبان سے واقفیت بھی دی سب سے بڑا ان کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ انہوں نے ترکی زبان سے واقفیت اس سے ایک طرح سے محبت دی اس کے علاوہ انہوں نے جذباتی اور رومانیت کی ابتدا بھی کی انہوں کے سر جو ایک سجاد حیدر یلدرم پر یہ بات ختم نہیں ہوئی بلکہ رومانیت کا ایک پورا دور ہے اور اس دور میں کچھ ایسے احسانہ نگا رہے ہیں جو اسی کام کی وجہ سے مشروع ہوئے یعنی سجاد حیدر کے بعد یا ان کے دور ہی میں اسی رنگ میں جو لکھنے والے ہیں انہوں سلطان حیدر جوش نیاز پتے پوری ہیں اس کے علاوہ ہجاب امتیاز ہیں عابد علی عابد مجنوب گرک پوری ہیں اور دیگر کے اور بھی نام ہیں لیکن میں چند کے نام بیان کی ہیں یہ وہ افسانہ نگار ہیں جنہوں نے اپنے افسانوں میں رومانیت ہی کو یعنی عشق اور محبت کی کہانیوں کو پیش کیا تو یقین تربا آپ کو افسانہ نگاری کی تعریف اور ارتقاء پڑنے میں جو ہے وہ بہت زیادہ لکھ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کونسا دور آرہا ہے یعنی اگلا دور ہمارا کونسا ہے برگو صحیح ترقی پسند تحریک کا دور اب یہ ترقی پسند تحریک 1936 یعنی ترقی پسند تحریک کے زیرے اثر جو پہلا افسانوی مجموعہ تھا ایک پورا افسانوی مجموعہ تھا جس میں بہت سارے افسانہ نگاروں کے افسانے شامل کیے گئے اس کا نام تھا انگارے انگارے کی عنوان سے یہ شائع ہوا پھر اس تحریک کا اگر میں بات کروں کی تحریک ہے کی ہم آپ اس کو سمجھانا چاہیں تو وہ کیا ہے حقیقت پسند یعنی حقیقت کا فلسفہ عطا کیا اس تحریک نے ترقی پسند کیا ہے دیکھیں ترقی پسند کا آغاز اس وقت ہوا جب دنیا میں ترقی شروع ہوئی اب اس دنیا میں ترقی ہونا ایک کہتے ہیں یا جس ہم جو ہے وہ طاقت ور ہوتا چلا گیا اور اس نے اپنے جو زیر اثر طبقہ تھا جس کو ہم نچلا طبقہ ادنا طبقہ کہتے ہیں جن میں مزور بھی ہیں جن میں کسان بھی ہیں جن میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو چھوٹے کام کرتے ہیں یعنی ہاتھ سے کام کرتے ہیں اور ان کے پاس کوئی ایسا کہنا چاہیے کہ ذریعہ نہیں جس سے وہ بہتر انداز میں اپنی امدلی میں زافر کر سکھیں بے شک ان کے پاس فن ہیں وہ کسی نہ کسی فن کے ماہر ہیں اب اس طبقے نے اس طبقے ساتھ کیا کیا یعنی ایک طرف جو ہے آلہ طبقہ ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ ادنا طبقہ ہے اس طبقے نے عرصہ دراز یعنی آلہ طبقے نے سرمایہ دار طبقے نے جو غریب طبقہ تھا جو نشلا طبقہ تھا جو بچارہ پہلے ہی مسائل کے ہاتھوں کچھلا طبقہ تھا ان پر عرصہ دراز تم کر دیا اس سے کیا ہوا کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں جو ہمارا درمیانہ طبقہ ہے یا جو ہمارا ادنا طبقہ ہے اسی پر کوئی ماشرہ بنیاد رکھتا ہے آلہ طبقہ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں تو بہت کم جو ہم کسی بھی ماشرے پر نظر ہو گیا یعنی انہیں سانس لینا بھی مشکل ہو گئی اپنی بات کہنا اپنی بات منوانا اپنے ساتھ ہونے والے ظلوں کے خلاف آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تھے اس لیے کہ انہیں آلہ طبقہ یہ سمجھتا تھا کہ اگر انہیں آواز اٹھائی تو یا تو اس کام سے ڈا پیشہ کی بات نہیں بلکہ دنیا ہی میں یہ تحریک چھتی وہ چلی اور اس کو جب ہم عدب میں نام دیتے ہیں تو ہم ترقی پسند تحریک کا نام دیتے ہیں اور باقاعدہ آغاز جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ انیس سو چھتیس میں ہوا تو اس میں بہت سے مصنفین بھی شامل تھے اس میں بہت سے شورا بھی شامل تھے تو اس طرز کے لکھنے والوں میں اگر ہم وہ لوگ ان افسانہ نگاروں کے بات کریں جنہوں نے یعنی حقیقت بسندی کو بیان کیا جنہوں نے اس نچلے طبقے کی آواز کو جو تھا وہ عام کیا اور آگے تک پہنچایا ان میں اس میں چکتا سادت حسن منٹو جنہیں ہم جو ہے یعنی نیا خانون کے حوالے سے جانتے ہیں جن کا ہم نے ایک افسانہ اپنی کتاب میں ہی نیا خانون پڑھا سجاد زہیر راجندر سنگ بیدی احمد ندین کاسمی اور ایک طبیل فیارست ہے یعنی اگر دیکھا جائے افسانہ نگاری کا اہد زری اہد زری دراصل اسی اہد کو کہتے ہیں جس میں ترقی پسند جو مسئنفین ہیں انہوں نے اپنے کام پیش کیا ہے اسی لئے اس کو اہد زری بھی کہتے ہیں اور اس میں آپ کو بہت لیے کہ یہاں ظاہرے کہ ہم اتنا طبیل بیان ہو سکتے بہت سمجھانے کی ہے تو اس ترقی بسند تحریک مکمل ہوگئی اب ترقی بسند تحریک تو جاری ہے اور جب تک جاری رہے گی جب تک آت طبقہ جو ہے وہ ادنا طبقے کے ساتھ جو امتیازی شروع بردت رہے گا اب ہم آجاتے ہیں اردو افسانے میں ایک بڑا ہمارے سامنے جو عہد ہے 1947 کے بعد کا عہد ریکھیں 1947 سے پہلے کا عہد ایک طرح سے ہم نے ترقی بسند تحریک میں ہی مکمل کیا ٹھیک ہے اب 1947 کے بعد میں نے ذکر کیوں کیا پہلے جب ہندوستان میں دو ملکتیں جو تھی وہ محارز وجود میں آئیں ہندوستان تو ہندوستان ہی رہا لیکن اس میں سے ایک اسلامی ریاست پاکستان کے نام سے وہ قائم ہوئی اور انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گی اب مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا انتیازی سنگ پہلے بھی کہانیوں کا افثانوں کا اور نووز کا موضوع بنتا رہا تھا لیکن جب انیس سو سنتالیس کا سن آیا اور اس کے بعد ہم جب تعریف پر رظر ڈالتے ہیں تو اتنے تل حقائق ہمارے سامنے آتے ہیں کہ روح کانک چاہتی ہے ان کے ذکر سے روح کانک چاہتی ہے افثانہ تو ایک مصنف دراصل لفظوں میں کیسے بیان کرے جی میں بالکل ذکر اس وقت کا کر رہی ہوں جب ہمارے مسلمان ہمارے آبا اجداد کی بہت بڑی تعداد ہجرت کر کے پاکستان آئی اور وہ ہجرت کا وہ وقت لوگوں کو بھولتا نہیں جب ابتدائی طور پر کتنی ہی ٹرینے جو تھی وہ غارت کری کا شکار ہوں کتنی ہی ٹرینے ایسی تھیں جو کہ قطع خون سے رنگ گئی جس میں کوئی بھی یقین کیجئے کہ شاید زندہ باقی نہ بچا اور اگر کوئی رہ گیا وہ ذہنی مریض ہو گئے بچوں کے ساتھ خواتین کے ساتھ جو سلوک ہوا کہ زبان پہ لاتے ہوئے شاید وہ الفاظ نہیں تو یہ وہ وقت تھا جب ہمارا مسانفین کا طبقہ ہمارا افسانہ نگاروں کا طبقہ سکتے کی حالت نے آگیا کیسے بیان کریں کس طرح سے بیان کیا جا سکتا ہے یہ سب کچھ نہیں بیان کیا جا سکتا لیکن اس کے بعد اس حالات کو کچھ مسانفین نے بہرحال بیان کیا یعنی پاکستان کا قیام صرف سیاسی ہی نہیں بلکہ عدب کے لئے بھی انقلاب تھا انقلاب جو ایک خونی انقلاب تھا یعنی ہمیں آزادی جو ہے وہ نہ تو ہمیں توفتن دی گئی بلکہ وہ آزادی ہم نے اپنے پون سے ادا کی ہے ہمارے عبا اجداد نے اپنی عزت سے ادا کی تو یہ انقلاب جب آیا تو فسادات کے حالات اور واقعات کو افسانوں کا موضوع بنایا گیا وہ فسادات جو کہ ہندووں نے مسلمانوں کے خلاف کی آج بھی ہندوستان میں مسلمانوں کا خون بھی اور جو حساس رکھتے ہوں کسی ان کا کوئی زبان بولنے مارے ہوں دل تو بہرحال احساس ہوتا ہے اور کسی کا بھی ہو سکتا ہے تو اس دور کے اہم افسانہ نگاروں کی جب میں بات کروں گی تو اس میں احمد ندین قاسمی حیات اللہ انساری قدرت اللہ شہاب اشفاق احمد اور ایک طویل فیرست یہاں بھی ہمیں نظر آتی ہے اور ان کے افسانے ہیں جو بہت زیادہ مشہور ہوئے جیسے احمد دیو قاسمی کا پریشر سنگ بہت زیادہ مشہور ہوا اور حیات اللہ انساری کا آنکھوں کے نام سے افسانہ ہے تو بہرحال میں نے یہاں صرف چند یعنی افسانہ نگاروں کے نام بیان کی ہیں اور یہ یہاں مکمل نہیں ہو رہا جس طرح میں نے آپ کو کہ انہی سو 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 ایسا وقت تھا جب آگ اور خون سے گزر کے جو پہلے بھی مسلمان ہندوستان نے برداشت کر رہے تھے غیر معمولی حالات انہی غیر معمولی حالات سے گزر کر جو تھے وہ ہمارے مسلمان آبا اجداد جو تھے وہ پاکستان کی سرزمین پر آئے اور اس طرح سے چند افسانہ نگاروں نے سچے واقعات کو بھی موضوع بنایا اس کے بعد ہمارے پاس آجاتا علامتی افسانے اور علامتی افسانے آپ کی ایک نئی چیز دیکھیں علامتی افسانہ اسی دور میں ایک نیا رجحان علامت نگاری کا سامنے آیا یعنی اور اس میں جو نام آتا ہے خصوصا ایسے تو عشفاق احمد کا نام بھی آتا ہے جو کہ علامتی افسانے لکھتے تھے لیکن جو خاص نام ہے جس کو ہم بانی بھی کہہ سکتے ایک طرح سے انتظار حسین کا نام ہے اور انہی کا ایک افسانہ ہماری کتاب میں بھی موجود ہے ہم سفر کے نام سے تو علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی علامت چیز یا کوئی یعنی کسی واقعے کو بنا کر اور اس کے ذریعے سے کسی حقیقت کو یعنی کسی حقیقت سے آگاہی بھی جائے اب اس کے لئے یقینا علامت سے یعنی علامت سمجھنا اور افسانے کو سمجھنا ذرا ایک عام نہیں ہے اس کے لئے ایک ذہن کی ضرورت ہے یعنی اس میں پڑھنے والے کا ذہن یقینا اس کو فتین و ذہین و تب ہی اندازہ کر سکتا ہے کہ علامت جو علامت مصنف نے کیا دی ہے اور دراصل اس کا موضوع کیا تھا وہ سمجھانا کیا چاہ رہا تھا یا وہ کہنا کیا چاہ رہا تھا تو اس کے جو کہانیاں ہیں ہمیں بہت اچھی ہیں لیکن میں نے آپ کو اس طرح سے ارز کیا کہ اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جو پڑھنے والا ہیں وہ ذہین ہو تو یہ عام طور پر ہمارے ہاں ظاہر ہے کہ ایک طرح سے اس جانے کوئی خاص توجہ نہیں دی جاتی کوئی ازالہ مطلب اخلور سمجھ بیان نہیں کی جاتی انہی چیزوں کو پڑھ لیتے ہیں جو کہ فہم ہوتی ہیں آسان ہوتی تو اس لئے علامتی افسانے کا دور جو تھا وہ زیادہ نہیں چلا اور مختصر دور لے کے ختم ہو گیا اس طرح سے طلبہ ہم موجودہ دور میں پہنچ چکے دور جدید کے افسانہ نگار یعنی اگر ہم آج کے افسانہ جو ہے جو آج بھی ختم نہیں ہوا اور آج بھی بہت زیادہ مشہور و معروف ہے آج بھی بہت سارے افسانے پڑھے جاتے ہیں دل جسپی سے پڑھے جاتے ہیں بہت سے افسانہ نگار ہیں تو دیکھ لیتے ہیں کہ آج کے افسانہ نگار میں کون اہم ہے دور جدید کے افسانوں میں اگر میں موضوعات کی بات کروں تو زندگی کے مسائل ہونا تجربات اور مشاہدات ہیں یعنی آج بھی ہمارا جو موضوع ہے وہ زندگی ہی ہے کیونکہ میں آپ کو شروع میں ہی بتایا تھا کہ افسانے کا بنیادی جو انصر ہوتا ہے بنیادی جو موضوع ہوتا ہے وہ زندگی ہی ہوتا ہے زندگی کے معاملات حقائق مسائل تجربات مشاہدات یہ سب تو یہ سب اس کے موضوعات ہوتے ہیں تو آج کا افسانہ نگار آج کا افسانہ ترقی کی منازل تہہ کر رہا ہے ہم اگر آج کے افسانہ نگار کی بات کریں کہ آج ہماری افسانہ نگار کون ہیں تو ان میں ڈاکٹر احسن ہیں آغا بابر ہیں مسود مفتی ہیں خلیل احمد ہیں اشفاق احمد جن کا آمنہ افسانہ چور کے عنوان سے جو ہے وہ اپنے نساب میں پڑھا نساب کی کتاب میں مستنصر حسین تار مستنصر حسین تار جو ہے افسانہ نگار بھی ہیں اور خاص اوپر جو ہے وہ ان کے یعنی سفر نامہ نگار بھی ان کے سفر نامے بہت دلچسپی سے پڑھے جاتے ہیں بہت دلچسپ ہوتے ہیں اور بہت خوبصورت الفاظ کے ساتھ بہت خوبصورت جو ہے انہوں نے اپنے افسانے بھی تحرک کی ہیں اسی طرح ان کے افسانے بھی بہت خوبصورت ہیں تو زندگی کی طرح اگر ہم آج زندگی سے یعنی موازنہ کریں تو اردو اور جدی ٹیکنولوجی سے کہ آنے کے بعد جو ہمارے زندگی پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں وہی اثرات ہماری زندگی پر جب پڑھ رہے ہیں تو ان سے ہمارے حالات بھی کیا تبدیل آ رہی ہے کیا واقعات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں تو یہی موضوع آج کی افسانے کا بھی ہے تو اس طرح سے افسانہ رکا نہیں افسانہ تھما نہیں افسانے کا سفر رکا نہیں بلکہ افسانے کا سفر جو ہے ارتکا کا جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آگے بھی جاری رہے گا کیونکہ زندگی جب تک ہے جب تک افسانہ بھی ہے تو طلبہ اس طرح سے آج میں نے آپ کے سامنے حل کرنے کے لئے پرچے میں جائیں تو آپ کو سمجھنے میں مشکل پیش نہ اور اس کو لازمی یاد کرنا ہے اور میں آپ سے امید کرتی ہوں کہ اس کو آپ لازمی طور پر بہت اچھے طریقے سے یاد کریں گے کیونکہ میں نے آپ بتا دیا کہ اس سے مختلف رہے گا جو ہم یاد کرتے ہیں حسین نفیل اور شورا کا علام کی خصوصیات یہ اس سے مختلف رہے گا اس لئے آپ کو آرام سے یاد بھی ہو جائے گا تو طلبہ اب میں آپ سے اجازت جاتی ہوں انشاء اللہ تعالی آپ سے بہت جل پھر ملاقات ہوگی